حضرت سید نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کا تعلق خاندان سعداد سے تھا کسی تذکرہ نگار نے آپ رحمت اللہ علیہ کے سال پیدائش کا ذکر نہیں کیا اکثر کتابوں میں تحریر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مورس علیہ سید یحییٰ خوراسان سے ترکے سکونت کر کے لاہور میں آباد ہو گئے تھے تحقیق کی روشنی میں یہ روایت درست نہیں سید نصیر الدین محمود کے دادا کا نام سید عبداللطیف تھا جو خوراسان سے حجرت کر کے لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور پھر یہیں آپ کے صاحبزادے سید یحییٰ پیدا ہوئے پھر سید یحییٰ لاہور سے اول تحریف لے گئے یہیں حضرت سید نصیر الدین محمود کی ولادت ہوئی عوض ہندوستان کا ایک قدیم ترین محذب علاقہ تھا جس میں موجودہ بہارت کا شہر لکنو بھی شامل ہے جو اردو شائری اور تمدنی شائستگی کے حوالے سے خصوصی شہرت کا حامل ہے بعض تذکرہ نگاروں نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ حضرت سید نصیر الدین محمود اوجودیہ میں پیدا ہوئے یہ وہی اوجودیہ ہے جو بابری مسجد کے انہدام کے حوالے سے بین الاقوامی ہنگامہ خیز شہر بن کر رہ گیا ہے ہندووں کا دعویٰ ہے کہ یہیں ان کے مشہور اوتار رام چندر جی پیدا ہوئے اسی لیے اوجودیہ کو رام بھومی یعنی رام کی سرزمین پیدائش بھی کہا جاتا ہے اہل حنود کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس مقام پر رام چندر جی پیدا ہوئے مسلمانوں نے اسے مسمار کر کے مغل شہنشاہ زہیر الدین محمد بابر کے حد سلطنت میں بابری مسجد تعمیر کی نتیجہ دن انتہا پسند ہندووں کے بقول بابری مسجد کو ڈھا کر مسلمانوں سے انتقام بھی لے لیا اور اپنے بھگوان رام چندر جی کے پوتر استحان کو پاک صاف بھی کر دیا اس بحث سے قطع نظر اوجودیہ بھی آوت کا علاقہ تھا اور یہیں سلسلہ چشتیا کے جانباز بزرگ حضرت سید نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے حضرت سید نصیر الدین محمود کے والد محترم کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک نو سال تھی یہ قدرت کا بڑا عجیب راز ہے کہ اکثر صوفیاء کرام اور تاریخ ساز اولیہ کو بچپن ہی میں یتینی کے صدمے سے دوچار ہونا پڑا مسئلن حضرت شیخ بایزید بستامی غوث عاظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید مسعود گنشکر حضرت مغدوم علاود دین سابر کلیری محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جیسے صوفیاء عظام بچپن ہی میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہو سکتا ہے کہ اس روایت کا کوئی نہ کوئی تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی ہو کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتین ہو گئے تھے کہنے والوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس معاشرے میں اس یتین بچے کی کیا حیثیت ہوگی پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس یتین بچے نے پوری انسانیت کی تاریخ ہی بدل ڈالی شاید اسی مشیعت الہی کے تحت بڑے بڑے صوفیاء اکرام کو آزمائش کی اس منزل سے گزارا جاتا ہے اور یہ بھی بڑی عجیب اکسانیت ہے کہ یتین ہو جانے والے اولیاء اکرام کی مائیں اپنے وقت میں بڑی بڑی عابدہ اور زہدہ گزری ہیں حضرت سید نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی بہت نیک خاتون تھی آپ نے اپنے بیٹے کو کسی بھی لمحے باپ کی کمی کا احساس تک نہیں ہونے دیا اور شب و روس کی ایک ایک ساتھ فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی حضرت سید نصیر الدین محمود نے فقہا کی مشہور کتاب بزودی مشہور عالم قاضی محید دین کاشانی سے پڑھی سید العارفین کی روایت کے مطابق آپ نے مولانا عبدالکریم شیروانی سے بزودی کے مطالب و مفاہیم سمجھے مولانا عبدالکریم شیروانی کو اپنے وقت میں علماء زمان تصور کیا جاتا تھا ان کے انتقال کے بعد حضرت سید نصیر الدین محمود نے ایک اور بہت بڑے عالم مولانا افتخار الدین محمد گیلانی سے تمام مذہبی علوم حاصل کیے تحصیل علم کے بعد حضرت سید نصیر الدین محمود نے سہرائے نووردی اختیار کی اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر پچیس سال تھی حضرت سید نصیر الدین محمود ایک درویش کے ساتھ مسلسل آٹھ سال تک مختلف جنگلوں اور علاقوں میں گھومتے رہے اس دوران آپ آبندی سے نمازیں ادا کرتے اور روزے رکھتے سنبھالو ایک درخت کا نام ہے جو کسرت کے ساتھ جنگلوں میں پایا جاتا ہے قدرتی طور پر اس کے پتوں میں اخضائیت پائی جاتی ہے حضرت سید نصیر الدین محمود سنبھالو کے پتوں سے روزہ افطار کرتے اس طرح حضرت نصیر الدین محمود کو مختلف علاقوں میں گھومتے علماء و مشایق سے ملتے ہوئے دس سال اور گزر گئے اب آپ کی عمر مبارک تین تالیس سال ہو چکی تھی حضرت نصیر الدین محمود کی یہ سہرائے نووردی صرف سکون قلب کی تلاش میں تھی اور ہزار کوششوں کے باوجود بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو اتمنان قلب حاصل نہیں ہوتا تھا اس سلسلے میں آپ میں کئی صوفیہ اکرام سے بھی ملاقاتیں کی مگر حضرت سید نصیر الدین محمود ان بزرگوں کی خانقاؤں سے بھی غیر مطمئن ہی اٹھے یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان بزرگوں کی روحانی صلاحیتوں میں کوئی کمی نہیں تھی جس طرح ایک انسان کی روزی اور موت ایک مخصوص مقام پر مقرر ہوتی ہے اسی طرح روحانیت میں بھی کسی شخص کا حصہ کسی مخصوص بزرگ کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے اس زمانے میں حضرت نظام الدین اولیہ اپنی روحانی عظمت کے حوالے سے ہندوستان گیر شہرت رکھتے تھے آخر حضرت سید نصیر الدین محمود نے بھی دہلی کا رخ کیا اور حضرت محبوب الہی کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے اگر حضرت نظام الدین اولیہ واقعی کشف باطن رکھتے ہیں تو خود ہی میری طرف متوجہ ہوں گے حضرت سید نصیر الدین محمود ابھی اپنی انہی خیالات میں گم تھے کہ حضرت نظام الدین اولیہ خانقاہ کی چھت سے اتر کر نیچے تشریف لا رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر سید نصیر الدین محمود پر پڑی جو بہت دیر سے درخت کے سائے میں کھڑے تھے حضرت محبوب الہی نے چن لہوں تک انہیں دیکھا اور اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے پھر اپنے خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وہ صاحب جو درخت کے نیچے کھڑے ہیں انہیں میرے پاس لے آؤ حضرت محبوب الہی کے خادم کی بات سن کر حضرت سید نصیر الدین محمود کو شدید حیرت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیہ کی قوت کشف پر اعتبار آ گیا جب سید نصیر الدین محمود حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے تو حضرت نظام الدین اولیہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں فرمایا سہرہ نووردی تو بہت ہو چکی کیا اسی طرح جنگل گھوم کر اپنی عمر عزیز گزار دیں گے اب یہ بتائیں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں حضرت نظام الدین اولیہ کی یہ قوت کشف اور اخلاق کریمانہ دیکھ کر حضرت سید نصیر الدین محمود کو خود پر قابو نہیں رہا اور آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار بول اٹھے میرا مقصد حیات اس کے سوا کچھ نہیں کہ حق تعالیٰ کی عبادت کروں اور بزرگوں کی جوٹیاں اٹھاؤں حضرت سید نصیر الدین محمود کا جواب سن کر حضرت نظام الدین اولیہ نے حلقے سے تبسم کے ساتھ فرمایا طلب سچی ہے اب تمہیں سکون مل جائے گا اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیہ نے حضرت سید نصیر الدین محمود کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا حضرت محبوب الہی کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے بعد حضرت سید نصیر الدین محمود نے شدید ریاضت و عبادت کی جس کے نتیجے میں آپ کو سلسلہ چشتیا کی خلافت کبرا حاصل ہوئی اگرچہ حضرت نظام الدین اولیہ کے اور بھی خلافات تھے لیکن خلیفہ اکبر ہونے کا شرف آپ رحمت اللہ علیہی کو حاصل ہے اور حضرت سید نصیر الدین محمود سراپہ عشق تھے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیہ سے بے پناہ محبت تھی ایک بار حضرت مخدوم بہاوت دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے کچھ درویش حضرت نظام الدین اولیہ کی زیارت کے لیے ملتان سے دہلی آئے اور کئی دن تک حضرت محبوب الہی کی خانقہ میں مقیم رہے ایک رات سردی کے موسم میں وہ درویش اپنا گرم لباس چھوڑ کر دریائے جمنا کے کنارے وضو کرنے کے لیے گئے پھر جب وہ درویش وضو کر کے جماعت خانے واپس آئے تو ایک درویش کا لباس غائب تھا اس درویش نے جماعت خانے میں ٹھہرے ہوئے دوسرے لوگوں سے اپنے لباس کے بارے میں پوچھا سب لوگوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو ملتان سے آیا ہوا درویش شور مچانے لگا ہمارے ملتان میں تو ایسا نہیں ہوتا یہ کیسا انتظام ہے کیا یہاں چور بھی بستے ہیں وہ درویش بدزبانی کے ساتھ شور بھی مچا رہا تھا اس کی چیخیں سن کر حضرت سید نصیر الدین محمود اپنی حجرے سے نکل آئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے اس جماعت خانے میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے آنے والے لوگ ٹھہرتے ہیں ان میں کچھ غریب و محتاج بھی ہوتے ہیں ممکن ہے کوئی ضرورت مند سردی سے بچنے کے لیے تمہارا گرم لباس لے گیا ہو ایک درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس بے سبری کا مظاہرہ کرے درویشی تو نام ہی خدمت خلقہ ہے تمہیں اپنے لباس کی چوری کا شور مچانے کی بجائے خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے گرم کپڑے کسی مجبور کے گام آئے حضرت سید نصیر الدین محمود کی عارفانہ نصیحت کا اس درویش پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ شور کرنے لگا اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھے پیر و مرشد کی عبادت میں خلل پڑھنے کے خیال سے حضرت سید نصیر الدین محمود نے اپنا نیا کرم لبادہ اتار کر اس ملتانی درویش کے حوالے کر دیا اور کسی قدر سخت لہجے میں تنبیح کرتے ہوئے فرمایا بس اب خاموش ہو جاؤ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت نصیر الدین محمود کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب فرمایا جب آپ وہاں داخل ہوئے تو وہاں حضرت محبوب الہی کے دوسرے خلافہ پہلے سے موجود تھے حضرت شیخ نے حضرت سید نصیر الدین محمود کو قریب بٹھایا اور اپنا دست مبارک ان کی کاندھے پر رکھ دیا اور پھر نہائی پرسوز اور محبت آمیز لہجے میں فرمایا تم نے اس شخص کو درویشی کا مفہوم خوب سمجھایا میں تم سے بہت خوش ہوں اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا پیرہان خاص حضرت نصیر الدین محمود کو پہناتے ہوئے فرمایا یہ تمہاری محبت کا صلاح ہے